بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلیک سیٹ آدھی پیالی یہ ہے ارنڈی کا تیل کسٹر آئل بھی اسے کہتے ہیں یہ ہم لیں گے چاٹے بسمون دو عدد یہ پیاز ہے ایک چھوٹا اور ایک بڑے سائز کا اور ایک پاؤ میں نے آملہ لے لی ہے اس طرح فریش آملہ لے لی ہے اگر آپ کو فریش آملہ نہیں ملتا تو آپ ڈرائی بھی لے سکتے ہیں کوکوناٹ آئل ہے گری کا تیل آدھا لیٹر اور مسٹرڈ آئل سرسو کا تیل یہ بھی ایک کپ لیں گے ہم یہ جو ان سے آئل ہے یہ میں نے خود تیار کروائی ہے یعنی کہ مسٹرڈ آئل بھی حالس ہے اور کوکوناٹ آئل بھی حالس ہے خود کوکوناٹ دے کے سامنے ہی نکلوائی ہے اس لیے یہ بہت ہی اچھا بنے گا تو اینڈ پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکپ کر دیں سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہم نے یہ جو آملہ ہے اس کی گھٹلی نکال لینی ہے چاہے تو آپ گرینڈر میں کر لیں چاہے آپ خاصے کر لیں میں خاصے ہی کروں یہ دیکھیں اس طرح میں اس کی سارا یہ گدہ لیدہ کر لوں گی ہارڈ ہے لیکن محنت تھوڑی کرنی پڑے گی فائدہ جو حاصل کرنا ہے یہ ایک میں آپ کے سامنے کر لیتی ہوں بقایا آف کیمرہ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح میں سارا گدہ نکال لوں گی یہ بھی اس میں ڈال لوں گی یہ سارا میں اس میں ڈال لوں گی اور یہ پیاز بھی ڈفلی اس طرح چوب کر کے یہ بھی اسی میں ڈال لیں گی چلے آپ میں یہ سارا گدہ لیدہ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ سارے میں نے آملہ گھٹلی سے لیدہ کر لی ہیں اور اسے میں اس میں ڈال لوں گی آپ گرینڈر میں ڈال کے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ہینڈ سے ہی کر رہی ہوں یہ اس طرح ساتھ یہ بلیک سیڈ بھی ڈال دیں گے اور میتھی دانوں بھی ڈال دیں گے ان کو اچھا خاصا میں نے پیسٹ بنا لینا اور ساتھ تھوڑا تھوڑا پیاز اس طرح ڈالتے جائیں گے اور ان کو کوڑتے جائیں گے چلے اب اس طرح میں سب رف ہی پیسٹ بنا لوں گی فائن پیسٹ بنانے کتنی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اس سے میں نے پورے دس پندرہ منٹ یہ پہلے تھوڑا سا ڈرائے تھا اب نرم ہو گیا گیلا گیلا ہو گیا اس سے میں نے کوٹ لیا ہے اب آپ لوہے کی کڑائی لے لیں یا آپ کے پاس کوئی بھی پہن وغیر ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو میں اسے پہن میں ڈیل کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے پہن کو چولے کے اوپر اکھا اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ سرسوں کا تیز مسترڈ آئل بس کیونکہ پکایا سارا ہم نے کوکوناٹ آئل ہی ڈالنا ہے اور اس میں یہ سارا مکسٹر ڈال دیں گے آملہ پورڈر ہو یا آملہ گرائے ہو یا فریش ہو بالوں کے لیے سب ہی بہت فائدہ ماند ہے سب کو پتہ ہے سب کس کی طریفوں کا پتہ ہے مجھے طریفے کرنے کی شاید نہیں ضرورت کیونکہ جب ہم نے یہ فرس ٹیم میں یوٹیوب پہ بنا رہی ہوں فریش آملے کا آئل اب اسے تھوڑا سا میں پکنے دوں گی پھر آگے آپ کو دکھاتی ہوں کیا کرنا تھوڑا سا مسترڈ آئل ہم اور ڈال لیتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ مٹیریل کافی زیادہ ہے مارا آئل زیادہ بنے گا ایک کپ فل بھر کے ہی ہو گئے آئل کا ہلکی آنچ بے سے ہم نے پکنے دے لیں یہ دیکھیں اس کی پکائی شروع ہوگی پہلے یہ سارا پھیلے گا جس طرح کے مسالہ بھونتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا چلیں آپ میں آؤ کامرا کر لیتی ہوں آگے جو کروں گی آپ کے سامنے کروں گی یہ ہلکی آنچ بے اسی طرح پکتا دے گا یہ دیکھیں بہت اچھی طرح دس سے پندرہ منٹ ہو گئے یہ ہلکی آنچ بے پک کر رہے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے ایک کپ کوکوناٹ آئل یہ پورا ایک کپ میں نے ایک پاؤ ڈال دی ہے اصلی کوکوناٹ آئل جو کہ خود کوکوناٹ دے کے نکلوایا ہوئے ہیں اب تو بہت ساری جگہ پہ یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں آپ کوکوناٹ دیں بادام دیں وہ آپ کے سامنے ہی آئل نکال دیتے ہیں اب اسے میں نے ہلکا سا جوش دلوانا ہے ہلکی آنچ پہ ہی یہ پکے گا تیل ماشاءاللہ دیکھیں گے کتنا عالا بنے گا نقصان کچھ نہیں اس کا ہوگا سب چیزیں فائدے کے لیے ہی ہم نے اس میں ڈالنی ہیں چلے اب اسے میں پکنے دوں گی ہلکی آنچ پہ یہ دیکھیں ہلکی آنچ پہ کتنی اچھی اس کی پکائی ہو رہی ہے بہت ہی عالا تیل بن رہا ہے جلانا نہیں تمام عرضہ ورنہ ایک دم جل جائے گا تو اس کے سارے فائدے نہیں جل جائیں گے آئل میں نہیں آئیں گے اس لیے میں ہلکی آنچ پہ پکا رہی ہوں کہ تمام عرضہ کے جو یہ پانی ہے اس کا جوس ہے وہ تیل میں شامل ہو جائے اور پھشک ہو جائے پانی اس لیے میں یہ ہلکی آنچ پہ چلاتی جا رہی ہوں اور ہلکی آنچ پہ پکاتی جا رہی ہوں یہ اوپر جاگ آ گئی ہے جب چولہ بند کریں گے یہ ساری جاگ ہتم ہو جائے گی اور تیل علیدہ ہو جائے گا چلے ابھی یہ اور مزید دس منٹ پکے گا دس منٹ مزید ہو گئے تھے یہ دیکھیں سارا سر نکل آئے ہے ساری چیزوں کا اب میں تھوڑا سا چھان کے آپ کو ریڈی کر کے دکھاتی ہوں پھر تھوڑا تھنڈا ہوگا پھر ہم کپڑے سے اس کو اچھی طرح مسل کے دبا کے پون لیں گے چھان لیں گے ابھی میں صرف آپ کو تھوڑا سا ریڈی کر کے دکھاتی ہوں شیشے کی بوتل میں ڈال کے رکھیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ پلاسٹک کی بوتل میں ڈال سکتے ہیں اس طرح ہم نے دبا دبا کے سارا تیل کو نچوڑ لیں گے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں ہم نے کیا کیا چامل کرنا ہے آئل کو میں نے چھان لیے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے ون ٹی سپون سارے میں نہیں ڈالوں گی یہ آدھے میں ڈالوں گی ون ٹی سپون کسٹرائن یا ارنڈی کا تیل بھی سکا آ جاتا ہے یہ ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹی سپون بادام روگن یہ بھی میں نے خود نکلوائے ہیں یہ بھی حالس بادام روگن ہے ٹو ٹی سپون ہم نے یہ ڈال دیا یہ اس میں چلا گیا اب آپ اندازہ کریں کہ اتنا کچھ ڈالنے کے بعد یہ اگر ہمیں مفائدہ ہے یہ ایویون کے کیپسول ہیں ویٹامن ای کے یہ دو کیپسول لیں گے اور جتنا تیر ہم نے لگانا ہے یا جتنا ریڈی کر کے بوتر میں ڈالنے ہم نے اس میں صرف یہ ڈالنا ہے چلیں ان کو میں اس میں ڈال دیوں یہ کیپسول میں نے اس میں شامل کر دی دو کیپسول اس میں شامل کریں گے چلیں جی یہ ہمارا ہوم میڈ ایئر آئل تیار ہو گئے بہت ہی فائدے مند بہت ہی اس کے ریزلٹ ہیں ہفتے میں دو بار لگائیں مساج کریں اس کے بعد آپ شیمپو کر سکتے ہیں تو پلیز بنائیں آپ نے استعمال کر کے یا اس طرح ریسپی دیکھ کے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریمڈی کیسی لگی ہے آپ کو پسند آئی ہے اور بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں آج کل فریش آم لائے ہوئے آج کل آپ لئے کے بنا کے رکھ لیں پورے سال کے لئے چاہے بنا لیں پلیز بنائیں انجوائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ